بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جس آمیر اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا اپنا ایکسپیڈینٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایسے ہی میرا ایک کلائنٹ تھا جس کا پرائیویل لیبل ہم کار رہے تھے اور اس کے دوران کیا ہوا کہ ایک جو ہول سیلر تھا وہ میٹو لسٹنگ ہماری لسٹنگ کے ساتھ کر کے بیٹھ گیا تو ایسے ہوا کہ ہم بہت زیادہ اس چیز کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہائی جیکر کیونکہ ہائی جیکر جو ہے وہ آپ کی آدھی جو سیل ہے وہ آپ کی لے کے جا سکتا ہے کیونکہ کیونکہ پرائیویل لیبل کے لیے پرائیویل لیبرل کے لیے یہ بہت بہت ہی پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس ہائی جیکر کو جو لسٹنگ کے ساتھ میٹو کر کے بیٹھا ہے اس کو کس طریقے سے ہم اس کو ریموو کریں تو کیس اوپن کرتے ہیں کیس اوپن کرنے کے بعد وہ آگے سے ایک آپشن آتا ہے اگر سے ایمازون کی سپورٹ ٹیم کہتی ہے کہ آپ اپنا جو ہے کاؤنٹر فیٹ یا انفریجمنٹ جو ہے وہ ایمازون کو کریں اس کے بعد یہ ریموو ہوگا تو لیکن اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلے فرسٹ اوپال اپنے جو میٹو لسٹر ہے وہ جو ہائی جیکر ہے اس کو فرسٹ اوپال ایک میسج کرتے ہیں تاکہ وہ اگر تو ہماری بات مان جاتا ہے تو وہ آٹو میٹو چلے جاتا ہے اگر اگر وہ بات نہ مانے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہمارا جو لاشٹ اور تھرڈ والا جو پوائنٹ ہے وہ ہم اس مازون کو ریپورٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا ہائی جیکر جو ہے ہماری لسٹنگ کے ساتھ میٹو کر کے بیٹھ گیا تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ پرائیویل لیبل کر رہے ہیں تو اس دوران کوئی میٹو لسٹنگ کر کے ویڈاوٹ اینی پرمیشن ویڈاوٹ یور اپرووال ویڈاوٹ اینی برین اپرووال تو وہ آپ کے ساتھ میٹو کر کے بیٹھ جاتا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے ہائی جیکر کو ریموو کریں گے اپنی لسٹنگ کے ساتھ تو پرائیویل لیبل کریں جب تک وہ ہم سے چیز نہیں لے گا تو وہ کس طریقے سے ہم اس کو کریں گے تو بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے پوسیبل ہے کہ وہ آپ کے میٹو لسٹنگ میں اگر آپ نے ہائی پرائی سے فرض کرتے ہیں کہ آپ نے ٹین ڈالر کی لگائی ہو ہو سکتا ہے کہ وہ نائن پوائنٹ سمتنگ کی سیل کرنے لگ جائے اور جو ایمازون ہے وہ بائی باکس جو ہے وہ آپ کے جو ہائی جیکر ہے اس کو پروائیڈ کر دے تو اس سے بھی آپ کی سہید جو ہے وہ تو اس سے بھی آپ کے ریویوز جو ہیں وہ بھی وہ ہو سکتے ہیں خراب ہو سکتے ہیں تو اس مسئلے کا حل جو ہے وہ میں لے کے آیا ہوں اور یہ وہ بھلا مسئلہ ہے جس کو میں نے بھی ایکسپیڈینس کیا اور کس طریقے سے میں نے جو ہے وہ اپنے اپنے کلائنٹ کے ساتھ اپنی کلائنٹ کے لیسٹنگ میں سے وہ ہائی جیکر جو ہے وہ ریموو کیا تو کچھ سکرین شاڈ بھی ہیں جس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم ہائی جیکر کو ختم کرتے ہیں تو چلیں میں آپ آپ کو اپنی سکرین پر لے کے چلتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے اگر ہائی جیکر آجائے آپ کی لسٹنگ کے ساتھ میٹو کر کے بیٹھ جائے تو ہم اس کو کس طریقے سے ریموو کریں جی تو گائز ہم اپنی لیپٹوپ کی سکرین پہ آ چکے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے جو قلائن کی جو لسٹنگ ہے آپ کی لسٹنگ ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے فرض کرتے ہیں کہ یہ والی مرین لسٹنگ ہے اور اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں اوپن جیسی ہی کریں گے اور ہم آپ دیکھنا ہے کہ ہماری جو اس لسٹنگ کے ساتھ کون کے ساتھ سا بندہ جو میٹو کر کے بیٹھ گئے تو جیسی ہی میٹو کے ساتھ یہاں آمکہ شو ہو رہا ہو گا ٹھیک ہے یہاں آپ کا برینڈ نیم ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں کر کے شو ہو رہا ہوگا آپ کا نیو انڈ یوز میں تو جو بھی ہائی گر ہوگا اس کو ہم کھلک کر لیتے ہیں کھلک کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون کھون سا ہے جو ہماری لسٹنگ کے ساتھ ہائی جیک کر کے بٹھ آ جو ہم نیچے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے ایک فرض کریں میں اگزمپل دے رہا ہوں ٹھیک ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ والا جو ہے سکارٹ ہیرو جو ہے وہ ہماری لسننگ کے ساتھ ویڈاؤٹ آور اپروول وہ آہ سٹک ہو کے بیٹھ گیا ہے تو ہم اس کو کیسے رموک کریں گے تو ہم نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کی اس کو اوپن کر لینا ہے پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو یہ ایک اس طرح کا یہ آپ کو شو ہوگا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس سے کچھ question answer کرنا ہے ٹھیک ہے first of all first step ہوگا ہمارا وہی ہوگا کہ ہم نے پہلے خود سے اس سے بات کرنی ہے تاکہ ہمارا proof ہو جائے کہ ہم نے اس سے پیار سے بات کی ہے اور ہم اس کو remove کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے ask a question کر لینا ہے ask a question کرنے کے بعد وہ جو ہے وہ ایک ویڈو اوپن ہوگی تو جس میں وہ ایمازون کہتا ہے کہ how we help you تو آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے کہنا ہے میں میری جو inquiry ہے یا میری جو جو مطلب کہ یہ والا جو یہ window جو ہے وہ آپ کی اور آپ کے اس hijacker کے ساتھ چیٹ ہوگی جو recorded ہوگی ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہماری جو item ہے وہ اس کے related ہم بات کرنا جا رہے ہیں فرض کرتے ہیں کہ اس میں دیکھ لیتا ہے pricing ہے shipping ہے return policy product details ہے تو ہماری جو ہے وہ basically hijacking ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ادھر کر لینا ادھر کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم ہم نے اسے ایک یہاں message لکھنا ہے کہ آہ جو یہ آپ ہماری listening کے ساتھ میٹو کر کے بیٹھ گئے ہو تو میں یا آہ جو ہے میں brand owner ہوں یا میں digital marketer ہوں یا sorry میں inventory planner ہوں ٹھیک ہے تو آپ یہاں لکھو گے اور اسے message and کر دے ہوگے وہ پورا کا فارمنٹ میں آپ کے سامنے share کر دیتا ہوں یہ میری description میں بھی فارمنٹ آپ کو مل جائے گا آپ نے just change کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ open کر لینا ہے تو first of all ہم ادھر ہی اپنی world پہ ہی اپنا وہ کریں گے ٹھیک ہے ہم لکھیں گے کہ hello first of all ہم لکھیں گے کہ hello i am amit the director of آپ کا brand کا نہیں ماتے گا یہاں ٹھیک ہے the intellectual property owner of the brand inventory i see you have a listed our inventory ٹھیک ہے تو product for sale آپ نے یہاں اپنی listing کا جو ہے وہ جو جہاں سے آپ نے اٹھانا ہے جو آپ کی listing ہے یہ والا ٹھیک ہے یہاں سے اٹھا کے آپ نے یہاں paste کر دینا ہے ٹھیک ہے link کی جگہ پہ اور تھوڑا ایسا space کر دینا ہے تاکہ آپ کی جو link ہے ایسے کر کے space کر دینا ہے اور اس کو double commas میں invertor commas میں آپ نے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور commas جو ہے وہ بند کر رہے ہیں پھر آپ نے کہنا ہے can you show the receipt of the purchase item the don't sell our product to research we think you may be a sell in kind of item ٹھیک ہے وہ اب ہم اسے بتا رہے ہیں کہ ہم تو sell نہیں کر رہے ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی product جو ہے وہ sell کر رہے ہیں please reply with the receipt ہم اسے مانگ رہے ہیں کہ اپنا ہمیں receipt جو ہے وہ دو اگر تو آپ نے واقع ہم سے purchase کیا یا ہماری کسی بھی ہماری جو product ہے وہ sell buy کی ہے ٹھیک ہے you have purchased our product from یہاں سے آپ نے اپنی پھر brand کا نام لگنا ہے کہ ہمارا جو brand ہے وہ اس brand سے یا آپ نے buy کی ہے intellectual property owner remove listing from the product i will be contacting amazon about these issues if we don't receive any response within 12 approved ہماری جو listing ہے اس کے ساتھ آگے بیٹھے ہو اس کے بعد آپ نے یہاں سے copy کر لینا ہے آپ نے copy کرنے کے بعد یہاں آجانا ہے اور اپنے جو ہے یہاں آپ نے جو message type کی ہے یہاں پہ آپ نے message type کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے کچھ attachment send کرنی ہوں اس بندے کو آپ نے کہنا ہے یہ پوری screen shot اس کا آپ نے send کر دینا ہے اور اس کا بھی آپ نے تھوڑا سا وہ لکھ دینا ہے اس کا بھی screen shot send کر دینا ہے تو یہاں سے آپ نے کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس کو highlight کر دینا ہے یہ آئیس screen ہوتا ہے صرف ٹھیک ہے light shot ہوتا ہے کہ آپ window کے اندر ہی extension ہے light shot ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کا وہ بتا دینا ہے ہے اس کے بعد آپ نے اس کو send کر دینا ہے آپ اٹش کریں گے یہاں سے آپ نے send message کرسی کرو کرو گے کے باعت آپ کو بارہ گھنٹے کے اندر آپ کو اگر تو وہ اگر آپ کو آپ کو ر weiterhin اگر آپ کو reply نہیں کرتا تو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے میں ہوں سیکنڈ why ڈیا پھر پھارہ گھنٹے بعد اپنے کوشک کرنے ہو جائے 22 سی 13 گھنٹے ہو جائیں مطلب کہ ذائفہOU اٹھا ہے آپ نے کوشک کرنے 21 گھنٹے میں بتائیا ہے اس کے بعد 24 آج آپ کرسکتے ہیں کوئی کوش дополнی ہے تو آپ نے یہاں سے کلک کر کے اپنے دوبارہ پھر آنا ہے اور اس کو کیونکہ جب آپ دوسری طرف آئیں گے نا سیم تو سیم ایسی آئیں گے جب آپ دوبارہ تک کریں گے نا آس کا کوششن تو آپ کو وہ کیا کرے گا وہ ایمازون جو گا وہ آپ کو آرٹومیٹک بھول دے گا کہ آپ کی جو کوارڈینیشن ہے یا آپ کی جو آہ اس اس کے ساتھ جو اس سکیلر کے ساتھ جو ہے وہ کوارڈینیشن ہے تو وہ آپ کو کنٹینو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دوبارہ اسی چیٹ میں لے جائے گا جس چیٹ میں آپ موجود ہیں اگر آپ کے پاس کوئی نیا میسے آئے گا تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ آہ آپ کو آہ دے گا ہم نے دوسری وارننگ اگر وہ ریپلائی کر دے تو ٹھیک ہے نہیں ریپلائی کرنا تو ہم نے اس کو وارننگ دینی ہے وہ سیکر وارننگ ہم تو ہم نے اسے بتانا ہے کہ ہم نے آپ سے رابطہ کیا ہے لیکن آپ نے ہم نے رسپونس نہیں دیا تو میں اس سلسلے میں امازون کے ساتھ آہ جو ہے وہ آہ کوارڈینیشن میں ہوں ٹھیک ہے میں ریپورٹ کی ہے تو کرنٹلی انویسٹیگیشن وہ کرنٹلی انویسٹیگیٹ کا رہا ہے ٹھیک ہے اپ ہم اسے پوچھ رہا ہے کی اگر آپ� frust لیسٹ کی ہے یا ہماری پرعدی نہیں ہے تو آہ آپ اس طرح کریں کہ وہ جو لیسٹنگ ہے ڈ13 oli اپس ریپورٹ کی بدلے لوگ آپ ٹھیک ہے ہم نے wide آپ نے واقعی ہم سے ہمارے سالر چوائس سے کوئی پروڈک لیسٹ کی ہے یا ہماری پروڈک نہیں ہے تو آپ اس طرح کریں کہ وہ جو لیسٹنگ ہے وہ کائنڈی آپ رموو کر دیں ہم نے دوسرا تھوڑا سا جو ہے وہ اینگری پرز میں ہم نے اسے بولنا تو ہم کیا کہتے ہیں if it was purchased from any other source سالر چوائس it is not authentic ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی اور سے لیا تو یہ authentic نہیں ہے ٹھیک ہے یہ انفریجمنٹ یا کانٹر فیٹ انٹلیکچول پروپٹی میں آتا ہے تو please note that my further correspondence between us یعنی ہم اسے بتا رہے ہیں کہ جو ہماری correspondence ہے ٹھیک ہے ہماری اور آپ کے درمیان کیونکہ یہ والی جو چیز ہے نا یہ والی یہ جتنی بھی chatting ہو رہی ہے یہ ایمازون کے recorded میں ہے ٹھیک ہے ایمازون کے record میں ہے جو بھی ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم اسے ایک اب دیکھیں نا جب بھی ایک چلی باہر ہی ہوتی ہے کہ جب آپ اس طرح کا message type کرتے ہیں نا تو جو seller ہوتا ہے جو hijacker ہوتا ہے نا وہ first of all وہ پہلے ہی وہ confused ہوتا ہے کہ اگر تو وہ نیا seller ہے نیا hijacker ہے تو وہ فوراں چلا رہے گا اگر تو نہیں وہ تو وہ آپ کو request کر دے گا کہ بھائی میں میرے سے معذرت ہوگی ٹھیک ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں انویسٹی کر رہا ہوں تو میں hopefully اس سے آپ کی listening سے remove ہو جاتا ہوں میری میرے experience کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ٹھیک ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جی آپ please note نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو آپ سے claim بھی لوں گا اور باقی اگر کوئی ہوا تو میں پھر آپ سے وہ بھی رسول کروں گا تو میں نے amazon کو report کر دی ہے تو kindly آپ remove کر دیں ہم copy کرتے ہیں copy کرنے والے یہ ساری جو ہے chat میں آپ کے ساتھ share کر دوں گا ٹھیک ہے آپ نے جب continue کرنا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ پھر اس کے second warning لگنی attachment آپ نے send کرنی ہے کر لیں نہیں کرنی تو کوئی issue نہیں ہے آپ نے send message کر دینا send message کرنے کے ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے second warning بھی چلے گی تھوڑی کی دھر wait کرنی ہے آدھا گھنٹا گھنٹا آپ نے wait کرنا ہے ٹھیک ہے must wait کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے second warning کے بعد فوراں جا گیا آپ نے case open کر دینا ہے ایسے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کوشش کرنی ہے آدھا گھنٹا اسے دیں اگر وہ پھر بھی reply نہیں کرتا تو then آپ نے further جو ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے further کیا ہمارا process ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے یہ website ہے ٹھیک ہے میں اس کا link بھی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے تو پریشان نہ ہو description میں میری یہ ساری ساری description ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آ جائیں گے اور ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ report کریں گے infringement ٹھیک ہے about amazon report infringement farm ہے یہ ہم نے fill کر دینا ہے اور اس farm کو ہم نے amazon کو send کر دینا ٹھیک ہے آپ کون سے ہیں آپ property owner ہیں آپ نے right owner کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد agent ہے جو agent کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو correct جو ہے وہ complaint register کروانی ہے this specific ٹھیک ہے this specific concern ہمارا concern کس کے related ہے مطلب کہ wholesale product اور copywriting کی ساب سے ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ click کر دینا ہے second والے کو اور اپنے brand کا نام لکھ دینا ہے ٹھیک ہے brand کا نام ٹھیک ہے ایک click دیتے ہیں آمیر آمیر خان نے اس کے بعد کچھ بھی تھوڑی سی چھوٹی سی جو ہے آپ کا مسئلہ کیا ٹھیک ہے آپ نے یہاں ڈسکرائب کر دینا نہیں تو آپ نے اس link اس جو جو آپ کا copyright کا ورکہ وہاں لکھ دینا ہے نہیں نہیں تو آپ اپنی جو آپ کا جو register copyright registration number ہوگا کہ آپ amazon کے register کو وہاں آپ نے لکھ دینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ have you bought the item and confirmed that the product and is packing use your copyright materials ہماری جو product ہے یا ہماری جو listing ہے وہ واقعی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہوئی ہے پھر یہاں کر کے آپ نے جو جو جتنا بھی آپ نے یہاں لکھا تھا کہ ہم نے first warning دی ہے ہم نے second warning دی ہے اور یہ والا جو بندہ ہے یہ hijacker ہے جو ہماری listing کے ساتھ مل کے آکے بیٹھ گیا پھر آپ نے یہاں سے کوئی بھی احسن اٹھا لیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں سے آپ نے copy کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کی جو احسن ہوگا وہ آپ نے کہنا ہے کہ ہماری اس اس حسن کے ساتھ مل کے بیٹھ گیا ٹھیک ہے اب آپ نے یہ دیکھئے اب آپ کو وہ کہتا ہے کہ آپ کی پوری listing میں کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے یا سوری کیونکہ amazon کو نہیں پتا ہم نے amazon کو بتانا ہے کہ یہ والی ہماری listing ہے ٹھیک ہے تو یہ والی listing میں ہمارے popular content use ہوا یا ہماری جو hijacker ہے وہ بیٹھا ہے تو ہم کیونکہ ہم نے پوری listing کو نہیں کرنا ہم نے ایک specific جو ہے وہ کہتا ہے جی آپ کا specific seller ہے جس کے خلاف پر reward کریں ہاں جی ہمارا specific seller ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کے جتنے بھی sellers ہوں گے وہ یہاں آکے پاس ہو جائیں گا ہم نے کہا کرنا ہے اس پہ کلک کرنا کیوں گا ہمارا seller یہ ہے یہاں پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کی contact details ہے جو آپ کا owner ہوگا جو آپ کا client ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو detail ہے وہ ساری ساری یہاں fill کر دینی ہے تو یہاں سے آپ جیسے ہی fill کرو گے تو اس کے بعد کیا آئے گا کہ secondary contact آپ نے یہاں اپنا بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے okay کر دینا سب میٹ کر دیا ہے لیکن کوشی کریں کہ اگر تو آپ واقعی brand owner ہو اگر آپ واقعی آپ کے پاس right ہیں then آپ اس فارم کو fill کیجئے گا otherwise یہ ہوگا کہ اگر تو آپ کسی کے خلاف ایم ہی report کر دو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کیا جو ہے وہ suspension suspend بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے that's all the process پریشان ہونے والی بات نہیں ہے آپ اپنے چاہش ایسے ہی report کرنی ہے کوئی بھی میٹو لسٹنگ کرنے والا تو وہ automatic listing کے ساتھ چلا جاتا ہے تو اسی طرح میں آپ کو اپنی listing کا دکھا دیتا ہوں تو جیسے میں نے report کی تھی within 24 hours وہ جو hijacker تھا وہ چلا گیا تھا ہماری listing کے ساتھ ٹھیک ہے تو ایسے ہی ہم نے کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے خلاف کیا تھا اور اس اس نے کہا تھا کہ hello this is my first thing اگر تو وہ message ہوگا وہ ہم نے اس کو بول دینا ہے کہ وہ اس طرح کا message کرے گا ٹھیک ہے کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میں تو بڑا مجھے تو پتہ نہیں لگا کہ کون سی product کے بارے میں بات کریں پھر ہم اسے ڈیٹیل کے ساتھ نیچے بتاتے ہیں کہ آپ کی پوری پوری چیٹ جو ہوگی وہ confidential ہوگی وہ اور amazon کے ساتھ مل کے ہوگی ٹھیک ہے یہ مطلب کہ اس کے record میں ہوگی ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے process ہے جس کے ذریعے آپ نے جو hijacker ہے وہ اس کو remove کروانا ہے تو بہت simple ہے یہ جو link ہے یا یہ بھی جو بھی چیزیں میں آپ کے ساتھ share کی ہیں content ہے میں آپ کو اپنی جو listing ہے description ہے اس میں یاد کر دوں گا تو آپ کو easily مل جائے گا hopefully آپ کو میٹی ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو subscribe کریں like کریں دوسروں تک پہنچائیں شیئر کریں best of luck میری طرف سے next video انشاءاللہ ہماری ہوگی amazon post کے related amazon post کیا ہے ٹھیک ہے اور ہم کس طریقے سے اپنی engagement اور اپنی traffic جو ہے وہ اپنی stores پہ سلا سکتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے صرف یہ one week کیا report ٹھیک ہے one week پہلے two week پہلے میں میں نے اس جو ہے اس account میں amazon کے account میں میں نے یہ post amazon لگائی تھی لگانا start کی تھی اور الحمدللہ اس کے اچھے views آ رہے ہیں اور اچھی reach آ رہی ہے تو یہ بڑا ایک beneficial ہوتی ہے چیزیں آہ hopefully کہ آپ انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے وہ بھی اس کا بھی بھیڑ کریں گے best of best of luck میری طرف سے فی امان اللہ موسیقی